ہندوستان کو پرووں کا دیش کہا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ہر مہینے ہی دیش کے کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی راجے میں لوگ کوئی بڑا پرو منا رہے ہوتے ہیں ان پرووں میں پچھلے کچھ سالوں میں ایک پرو اور جڑ گیا ہے اور وہ پرو ہے لوگ تنتر کا پرو چناؤ کا پرو ایسا مانا جاتا ہے کہ ہر سال ہی دیش کے کسی نہ کسی حصے میں یہ پرو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور لوگوں کی اس میں خوب بڑھ چڑھ کر بھاگی داری ہوتی ہے لیکن اس پرو کو منانے کے لیے چناؤتیاں بھی بہت ساری ہیں اور اس پرو کو یہ پرو ٹھیک سے سمپن ہو اس کے لیے جو چناؤتی ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھارت کے چناؤ آیوک کی ہے نرواشن آیوک کی ہے اور نرواشن آیوک کے سروے سروہ جو ہیں ان کے سامنے یہ چناؤتی ہوتی ہے کہ کیسے ان چناؤوں کو ٹھیک سے سمپن کروائے جائے اس وقت جو بڑی چناؤتی ہے وہ ہے بہار ویدھان سبح چناؤں کی جن کا قریب قریب یہ مانا جا رہا ہے کہ ستمبر اکٹوبر میں چناؤ ہو سکتے ہیں اور یہ چناؤتی نبھانے کے لیے اور چناؤ آیوک کے سامنے جو ان چناؤں ہیں ان کو نبھانے کے لیے کیا تیاری ہے آیوک کی اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر نسیم جہدی جو کی بھارت کے مکہ نرواشن آیوک تھے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیدی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے میں شروعات کرتا ہوں بیہار ویدھان سبح چناؤں سے کیونکہ آپ نے خود ہی ابھی پچھلے دنوں کہا کہ بیہار کے جو ویدھان سبح چناؤں ہیں مدر آف آل الیکشنز ہیں تو کیوں آپ نے ایسا کہا بیہار کے چناؤں کو کہ مدر آف آل الیکشنز ہیں اور کیا چناؤتی آپ دیکھتے ہیں بیہار کے چناؤں کو ٹھیک سے سمپن کرانے کے لیے اس سال کی اور میں سمجھتا ہوں آنے والے سب ہی چناؤں کی یہ سب سے بڑی چناؤتی ہے بیہار کی ٹریڈیشنلی بھی بیہار میں چناؤں سب سے مشکل رہے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بیہار کا چناؤں بہت چناؤتی پورن ہے اور اگر میں یہاں کی چناؤتیوں کی بار کروں تو مکھے چناؤتی وہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ووٹرز سوطنتر طور پر اپنا ووٹ ڈال سکیں اور اس کے لیے جو ہمیں سرکشہ کے پربند کرنے ہوں گے جس میں مسئل مین کا خاص طور سے جو رول ہوتا ہے اس کو روکنے کی بات ہوگی ایک تو یہ بڑی چناؤتی ہمارے بیہار کے سامنے ہے دوسری جو سب سے بڑی چناؤتی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پر دھن کے دروپیوگ کی بہت ادھک سمبھاؤنائیں ہیں ایسے ریپورٹس آپ کو ملی ہیں پچھلے انبھاؤ کے آدھار پر آپ ایسا کہہ رہے ہیں پچھلے انبھاؤ بھی اور جیسا کہ جانکاریاں آب ہی رہی ہیں اس کے آدھار پر وہاں پر دھن کے دروپیوگ کی سمبھاؤنہ ہے وہ چاہے ووٹرز کو رشوت دینے کی بات ہو یا ووٹرز کو گفٹ دینے کی بات ہو یا لیکر ڈسٹریبیوشن کی بات ہو یہ سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے دھن کے دروپیوگ یا پھر پیڈ نیوز کے روپ میں وہ دھن کا دروپیوگ ہو تو ایک یہ سب سے بڑی چناؤتی ہے تیسری جو بڑی چناؤتی ہے وہاں کے چناؤ کی وہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹریڈیشنلی بہت کم ووٹ ہوتا ہے اگر آپ پچھلے لوگ سبح کو دیکھیں تو پچھون پرسنٹ کی ووٹنگ ہوئی اس سے پہلے کے اسیمبلی الیکشن کو دیکھیں تو قریب باون پرسنٹ کی ووٹنگ ہوئی تو یہ بھی ہمارے سامنے ایک کافی بڑی چناؤتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چناؤتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سال کا بیہار کا الیکشن ہمارے لیے کافی بڑی چناؤتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ منی پاور مسل پاور بیہار کے سندر میں مجھے آدھا ہے بیہار میں جب بوت کیپچرنگ کی جب میڈیا میں سٹوری شروع ہوئی تھی وہ بیہار سے ہی شروع ہوئی تھی حالانکہ اب پچھلے کچھ سالوں سے بوت کیپچرنگ اس طرح کی ہوتی ہے ایسی سوچنائیں نہیں آتی ایسی خبریں نہیں آتی لیکن اور اس وقت کس طرح کہ ترینڈز جو آپ کو لگتا ہے کہ بیہار پہ ہیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ کرب کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بتایا مسل پاور مسل پاور کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ دبنگ لوگ وہاں پر چناؤ کو پروہاویت کرتے ہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیتے بوت میں دلیتوں کو نہیں جانے کی اس طرح کی کچھ چیزیں تھی اس طرح کی ریپورٹس آپ کے پاس دیکھئے آپ نے جیسے کہا کہ ورتمان میں فیزیکل بوت کیپچرنگ کی جو گھٹنائے ہیں وہ تو قریب قریب ختم ہو گئی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں جس میں خاص طور پر جو ہنسہ سے پرباویت چیتر ہیں وہاں پر جو ووٹرز ہیں وہ بھائے سے یا ڈر سے یا بوائلنس کی ڈر سے وہ ڈالنے میں اپنے آپ کو سوطنتر محسوس نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ پاکٹس ہو سکتی ہیں جہاں پر وہاں کے سٹرانگ مین یا مسل مین بہت مینیفیسٹلی آؤٹورڈ طریقے سے تو پرباویت نہیں کرتے ہیں مگر سائلنٹلی وہ لوگوں کو ڈرانے کا کام کر سکتے ہیں تو ہمیں ایسی پاکٹس کو ایڈنٹی فائی کرنا ہوگا تاکہ ان کی ہم ولنریبیلیٹی میپنگ کر سکیں اور وہاں پر ایسے ڈرانے دھمکانے والے جو بیکتی ہیں جو مسل مین ہیں سٹرانگ مین ہیں ان کی پہچان کر سکیں ان کے اوپر ہمیں کاروائی کرنی ہوگی جہاں تک مسل پاور کی بات ہے جہاں تک منی ابیوز کی بات ہے اس طرح کی بھی شکایتیں پرابت ہونا شروع ہو رہی ہیں چونکہ سٹینڈ الون ایلیکشن ہے تو ہم نے اس کے لیے اپنے آیوک کی ایک بڑی ٹیم بیہار میں حالی میں بھیجی تھی اور خاص طور سے دھن کے دروپیوک کے بارے میں تو ہم ایک بلکل سودرڈ رڈنیتی کو اپنائیں گے اور ہم پورے اسٹیٹ کی اسیمبلی کنسٹوینسیز کو کلاسیفائی کریں گے سینسٹیوٹی کے پوائنٹ آف یو سے ان کی اندر بھی پاکٹس کو ایڈنٹیفائی کریں گے اور خاص طور سے ایسے لوگ جو دھن اور لکر کے ڈسٹریبیوشن میں شامل ہوتے ہیں ان کا بھی چنانکن کریں گے اور ان پر بہت سخت نظر رکھیں گے ہر چناؤں کی ہم سندر میں بات کر رہے ہیں پورے دیش کی نگائیں اسی پر لگی ہیں تو ایسا سمبھاویت ہے کہ ستمبر اکٹوبر موجود سکتے کب تک اس کی ڈیٹ ایناؤنس کی لوگ امید کریں گے کیونکہ پورے دیش کی نگائیں اس پر آپ نے مدر آف آل ایلیکشن کا پولٹیکلی بھی اور ویسے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کب ہوتا بیار کا چناؤں بہت کچھ سپنیل پر ابھی آیوگ نے پندرہ مائی کو ایلیکٹورل رولز کا ریویزن کا سپیشل سمری ریویزن کا پروگرام چالو کیا ہے اور یہ پروگرام ہمارا پندرہ مائی سے لے کے پندرہ جولائی تک چل رہا ہے اور اکتیس جولائی کو ہم فائنل لسٹ پبلش کریں گے اس کے بعد ہی الیکشن کی شیڈیول کے بارے میں دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا بیہار کی اسیمبلی انتیس نومبر سے کو ترم پورا کرے گی اور اس سے پہلے ہمیں چناؤ سماپت کر کے اسیمبلی کو کنسٹیوٹ کرنا پڑے گا تیسرا ہمیں وہاں کے مانسون کنڈیشنز رینز فلڈز کا دھیان رکھنا پڑے گا فیسٹیویلز بہت ہوتے ہیں بیہار میں اس کا دھیان رکھنا پڑے گا اور ایک فارمل پروسس ہے پولیٹیکل پارٹی سے کنسٹیشن کی اس کا دھیان رکھنا پڑے گا ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے پرانے پریسیڈنز دھیان میں رکھنے پڑے گے تب ہم کوئی شیڈیول پلاننگ ڈیٹس فیزز تب تہہ کر پائیں گے جس میں ابھی تھوڑا اور سمیلائے گا رائے طور پر اگر فیزز میں ہوتا ہے تو چناؤ آجوں کی لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرانے پریسیڈنز کو بھی دھیان میں رکھیں گے اور اگر ملٹی فیز کی ضرورت ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے تو اس کا بھی استعمال کریں گے ڈاکٹر زیدی جب ہم بیہار کی جب چناؤ کی چناؤ کی چناؤتیوں کی بات کرتے تو ایک بات جو وہاں پر میڈیا میں ریپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہاں کی متداتہ سوچیوں میں بھی بہت گر بڑھ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے وہاں پر ویسک آبادی ہے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کا نام انڈرول ہو گیا ہے ووٹر لسٹ میں ظاہر طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ڈپلیکیسی ہے یا بہت سارے فرضی ووٹ بنے ہوئے تو اس دشا میں کیا آپ چناؤ تک ٹھیک کر پائیں گے متداتہ سوچی ہم نے ایک سپیشل سمبری ریویجن شروع کیا ہے اور یہ سمبری ریویجن تو 31 جولائی کو فائنل لسٹ میں پبلش ہو جائے گا اس پروسس کے دوران اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام پورے دیش میں پرارم کیا تھا اور خاص طور سے بیہار میں بھی اس کا اپلیکیشن ہو رہا ہے اور وہ تھا نیشنل الیکٹورل رول پیوریفیکیشن اینڈ آثنٹیکیشن پروگرام اس پروگرام کے تحت ہم اپنے الیکٹورل رول کی جو غلطیاں ہیں سادھران غلطیاں ان کو ٹھیک کریں گے اور خاص طور سے جو آپ نے ذکر کیا کہ بیہار کے پریپیکش میں بھی اور انہی اسثانوں پر بھی ملٹیپل انٹریز ہیں جس کو آپ ڈوپلیکیٹ یا آم بھاشا میں فیک یا بوگس ووٹرز کہتے ہیں وہ ایک سمسیا ہے ہم نے بیہار میں سمری ریویجن کرنے سے پہلے چونکہ نیرپپ پروگرام کو جو ہمارا آتھنٹیگیشن پروگرام ہے اس کو مارچ میں پرارم کر دیا تھا اور اس کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے نیشنل ووٹر سرویس پورٹل کے مادیم سے جی نیشنل ووٹر سرویس پورٹل جو ایک پہلی بار آیوگ نے پرارم کیا وہ پچیس جنوی کو ہم لوگوں نے پرارم کیا اس نیشنل ووٹر سرویس پورٹل کے مادیم سے ہم نے یہ سویدھا اپنے ووٹرز کو دی ہے کہ وہ اپنی چھے پرکار کی سیوائیں سیدھے آن لائن پردان کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک جو ملٹیپل انٹریز کو ریموو کرنے کی سمسیہ ہے اس کے لیے ہم نے آدھار نمبر کو فیڈ کرنے کا اور اس کو سیڈ کرنے کا ایک سہارہ لیا ہے چونکہ آدھار نمبر یونیک ہے اس کے آدھار پر ہم پروسسنگ کر کے جن لوگوں کے ملٹیپل انٹریز پائے جائیں گی جو آپ نے کہا کہ بیہار میں ووٹر لسٹ پر لوگوں کی سنکھیہ زیادہ ہے بنسبت سینسس کے آدھار پر جو نمبر ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یا تو کچھ لوگوں کی ملٹی ہو گئی ان کے نام نہیں ہٹے کچھ لوگ یا تو ایپسنٹ ہیں اپنے مولستان پر یا وہ شفٹ کر گئے ہیں تو ہماری ووٹر لسٹ میں ان کی سنکھیہ زیادہ ہے تو ایسے لوگ جن کے نام ایک سے زیادہ جگہ پر درج پائے جائیں گے چاہے وہ ویبین پولنگ اسٹیشن کے بیچ میں ہو یا پوری کنسٹوینسٹی کے اندر ہو یا کنسٹوینسٹی کے باہر ہو ان کے نام ہم نیرپیک پروگرام میں ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے مادہم سے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو نیشنل ووٹر سرویس پورٹل ہے اس میں ہم آدھار نمبر ای میل اور سیل نمبر جن کے پاس ہے وہ ہم ووٹر سے پراپت کر رہے ہیں حالانکہ یہ پورٹ سویچی پروگرام ہے کہیں پر بھی اس میں کوئی زور زبستی نہیں ہے اور نہ کسی ووٹر کی سیواؤں کو ہم منع کریں گے کہ آپ کا آدھار نمبر نہیں ہے اس لئے آپ کو سیوہ نہیں ملے گی ایسا بلکل نہیں کیا جائے گا فیلڈ کی مشینڈری کو سخت ادایت ہے اس کی جو سفلتہ ہے وہ بڑی اچھی ہم لوگوں کو ملی ہے ہمارے ووٹر کے ذریعے بھی ہماری مشینڈری کے ذریعے بھی اور آج کی تاریخ تک چودہ کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ہماری پورٹل کو وزٹ کیا اور چودہ کروڑ سے زیادہ مطداتوں کے آدھار نمبر ہم نے پرابت کیے تو یہ پروسس ہماری بیہار میں بھی چل رہی ہے لیکن لیکن بہت سے لوگ پاس آدھار کارڈ ابھی بھی دیش میں نہیں ہے اور دوسری بات ہے جو فرضی ووٹ ڈالواتے ہیں وہ لوگ تو کبھی آپ کے پورٹل پر آکے ریجسٹر کروائیں گے نہیں ہم انہی لوگوں کا انتظام کر رہے ہیں جب وہ ملٹیپل نمبر ہماری الیکٹر رول میں نہیں رہیں گے اور جو جنوین ہمارا ووٹر ہے اور وہ آئی دی کارڈ کے آدھار کر اپنا ووٹ ڈالنے آئے گا تو یہ سمسیہ کا بہت اتک ندان ہوگا یہی ہمارا پریاس ہے میں پورٹل کی بات پر اور بھی آنگا بھی بیہار پر بھی کچھ اور دلچسپ بات ہے وہ ڈاکٹر نسیم زیدی کے ساتھ اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس چرچہ کو اور آگے بڑھائیں بریک کے بعد آپ کا ایک بات پھر سواغت ہے اس وقت ہم ڈاکٹر نسیم زیدی جو کہ بھارت کے موقع نرواشان آئک تھے ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ان سے سیدھا سمواد کر رہے ہیں ڈاکٹر زیدی بیہار کے چناؤں کے سندر میں ایک بات اور ہے جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے دراصل جنتہ دل کا جو مرجر ہے اس میں ایک بڑے نیتا جنتہ جو اس پریوار کے بڑے نیتا انہوں نے کہا کہ مرجر ابھی بیہار چناؤں سے پہلے نہیں ہو سکتا اس میں کئی تقنیقی دکھتیں ہیں چناؤ آئیوگ کو اس میں کئی ایشیوز دیکھنے ہیں ایسی کیا تقنیقی دکھتیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرجر جو ہے یہ بات اس طرح کے سامنے ہیں دیکھیں چناؤ آئیوگ میں ابھی ان پارٹیز کے مرجر کا آپچاری پرستاو نہیں آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پرستاو کے ابھاو میں اس پہ کوئی ٹپڑنی کرنا آئیوگ کے لیے اچھت نہیں ہوگا لیکن پورو میں درستانت ایسے ہیں آئیوگ کے سامنے جہاں پر اس پرکار کے بہت سارے مرجر ہوئے ہیں اور اس میں جو مرجر سے سمبندیت ایشیو ہوتے ہیں چاہے وہ نئی پارٹی کا نام ہو یا سمبل ایلوٹمنٹ ہو اس کے لیے آئیوگ کی ایک بہت سپسٹ نیتی اور درستانت اپلبد ہیں اگر ایسا کوئی پرستاو آئے گا تو آئیوگ ابھش ویچار کریں گے کیا یہ پرکاریہ بہت آسان ہے کہ اگر چار پانچ پارٹی ہے مان لیجے دو مہینے میں چناؤ ہے تو کیا وہ مرج کر سکتی ہیں دو مہینے کے اندر اندر اس میں کوئی تقنیقی روپ سے کریں گے جہاں تک مرجر کے نرنے کی بات ہے اس سے آئیوگ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر آئیوگ کے پاس پرستاو آئے گا تو ہمارے پاس نردھاریت پرکریہ ہے اس کے تحت اس میں کاروائی کر سکتے ہیں نردھاریت پرکریہ ہے بہت لمبی جتل تو نہیں ہے اگر پون سہمتی کے ساتھ پون پرستاو کو لے کر آئیوگ کے سامنے آئیں گے اور اس پر کوئی بیباد نہیں ہے تو جلدی بھی نرنے ہو سکتا ہے اور اس میں خاتا آپ کو سب پارٹیوں کا ایک ساتھ کرنا پڑتا ہے مکھے جو ہے آپ کا جو نیتا رہیں گے جو آپ کے مکھے پرچارک سار پرچارک رہیں گے ان کو بھی آپ کا اس کا بھی نام دینا پڑتا ہے اس طرح کی چیزیں یہ سب بہت باریک تقنیکیوں کا وشہ ہے جس پر جیسے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس پرستاو نہیں ہے اس لیے اس پہ ہم کوئی ٹپنڈ نہیں کریں گے لیکن چیزیں سال ہو سکتی ہیں سویپ پروگرام آپ کا بڑا لمبا چڑا پروگرام اور کئی جگہ سفل بھی ہوا کاؤ بیلٹ میں اگر بیہار کی بات کریں یہاں پر کیوں اتنی سفلتہ نہیں دیکھیں اور کیا اب بیہار میں چناؤ ہے تو اس میں سویپ تھری آپ لانچ کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا اس کا کچھ اثر وہاں دکھے گا دیکھیں یہ صحیح بات ہے کہ خاص طور پر بیہار کے سندر میں لوگوں میں ووٹ ڈالنے کی تینینسی کم ہے اگر ہم دو ہزار دس سے پہلے کا چناؤ دیکھیں تو وہاں پر چوالیس پرسنٹ ہی ووٹنگ ہوئی تھی جو پھر دو ہزار دس میں بڑھ کے باونے پرسنٹ کے آس پاس ہوئی لوگ سبھا میں پچپن پرسنٹ ہوئی ہے تو اس بار ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرانے سبھی انبھوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ہمارا سویپ ٹو چلا تھا پروگرام اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آنے والے سمیہ میں ہم یہ پورے اسٹیٹ کا ایک ہم نے سویپ پلان مانگایا ہے اور جو ہر زلے کے سویپ پلان پر آدھاریت ہے اور جس میں ہم لوگ چنہانکت کر رہے ہیں کہ کن پولنگ بوت پر لوگوں کا ریجسٹریشن کم ہے کن پولنگ بوت پر لوگوں کی ووٹنگ کی تیننسی کم ہے اور ایسے پولنگ بوت پر ہم لوگ خاص طور سے کوشش کریں گے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ تر لوگ ریجسٹریشن کریں جو کرنٹ پروگرام چل رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے یہاں ووٹ ڈالنے آئیں اس کے لئے ہم ایک سویپ تھری پروگرام جس پر کام چل رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے جولائی کے پہلے ہفتے میں لانچ کریں اور ساتھ ہی ہم ایک کوشش کریں گے کہ اپنے مدداتوں کو جو آئی ٹی انیبلڈ ہیں ان کو ہم آئی ٹی میکنزم کے مادہم سے ان کو بھی اپروچ کریں پلس جو ہمارے ٹیڈیشنل طریقے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے یونیورسٹیز کالجز سکولز ان کے مادہم سے ہم ان پر کاری کریں کچھ سنکل پتر ہیں سٹوڈنٹس کے مادہم سے ان کے پیرنٹس تک پہنچنا اس طرح کی رنڈیتی اپنائیں گے اور ہم تو زلے کی مشینریوں کہیں گے کہ وہ پچھلے سبھی ریکارڈ توڑیں اس بار ووٹنگ پرسنٹیج کے لیے ہم آشا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹنگ پرسنٹیج ہو کچھ علاقوں میں نقسلوات کی بھی سمجھ سے ہے وہ بھی کئی بار ووٹنگ کم ہونے کا ایک کارن بن جاتا ہے تو اس کو آپ ٹیکل کیسے کریں گے دیکھیں کچھ راجیوں میں جہاں پہ نقسل کا پرباو ہے left wing extremism کا پرباو ہے وہاں پر traditionally کم ووٹنگ ہوتی رہی ہے اور ویبین راجیوں میں ویبین طریقے اپنائے گئے ہیں کچھ راجیوں میں پولنگ بوٹس کو ہم ان چھیتروں سے باہر بھی نکال لیتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہماری سرکشہ بلوں کا پریابت ان کی پریزنس بنی رہا ہے اور لوگوں کو انکریج کریں گے کہ وہ ووٹنگ ڈالیں اس سے بیہار کے سندرم بلو دیش کے بھی سندرم میں بات کرے تو بلاک منی کا بہت بڑا رول رہتا ہے چناؤ میں ہم دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کی جو بینامی چندہ ہوتا ہے آپ کورپوریٹ چندے کی تو بہت بات ہوتی ہے کہ پھلا پھلا لوگوں نے اس کو چندہ دیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینامی چندہ اس کی کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا وہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور وہ ہی کہیں نہ کہیں بلیک منی دکھائی دیتا ہے تو اب الیکشن ریفارمز کا ماملہ ایک طرح سے لٹکا ہوا ہے اتنے سالوں سے تو آپ کیسے ان سب چیزوں کو کر پائیں گے بلیک منی کو روٹنا تو بڑا ضروری ہے چندہ ہوتا ہے الیکشنز میں دھن کا تو درپیوگ ہے اور کافی حد تک اس میں unaccounted منی کا بھی استعمال ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو کتنا دھن کہاں سے ملا اس کا ابھی کوئی حساب کتاب رکھنے کی کوئی نردھاریت پرکرین نہیں ہے نہ قانون ہے اسی طرح سے اگر آپ پولٹیکل پارٹیز کو لیں ان کے یہاں پر کارپوریٹ فنڈنگ تو ابھی قانون میں allowed ہے اور جو کارپوریٹ فنڈ کرتے ہیں ان کا بھی پورا کارپوریٹ منسٹری کا جو قانون ہے companies act اس کے تحت وہ سب گورن ہیں لیکن ابھی بھی پولٹیکل پارٹیز کتنا پیسہ کینڈیڈیڈیٹ کو دیتی ہیں کس مادیم سے دیتی ہیں اس کی اوپر بھی کوئی ابھی سپستہ نہیں ہے نہ کوئی قانون ہے تو اس طرح کے کٹھنائیاں ہیں ہمارے سامنے ایلیکٹورل ریفارم اور حالی میں لاؤ کمیشن کی ریپورٹ وغیرہ اور فیوچر میں ان پہ قانون بنے گا وغیرہ وہ تو اپنی جگہ پر ایک پروسس چل رہی ہے لیکن ایلیکشن کمیشن نے ابھی اپنے آرٹیکل 324 کا استعمال کرتے ہوئے دو چیزیں کری ہیں ایک تو پولٹیکل پارٹیز کے ایکاؤنٹس کا مینٹیننس اپکیپ اور آرڈٹ کے لیے ٹرانسپیرنسی گائیڈلین جاری کری ہیں اور جو سبھی پر لاغو ہیں اس کا پالن اب ہو رہا ہے اور دوسرا ہم نے ٹرانسپیرنسی گائیڈلین فور ایلیکٹورل ٹرسٹ کو بھی کری ہیں جاری وہ بھی اس کا انپالن کر رہے ہیں تو ورطمان پرستیتیوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی آف فنڈنگ ٹرانسپیرنسی آف ایکسپیرنسی ان کا ڈسکلوجر یہی سب سے کارگر طریقہ ہے آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں آٹی آئی کی جب بات آئی تھی پولیٹیکل پارٹیوں پر لاغو تو پولیٹیکل پارٹیوں نے کہہ ہم تو اپنا حساب انکم ٹیکس کو چناؤ آئیو کو دے دیتے ہیں پر جب لوگ جاتے ہیں مانگنے کے لئے تو ان کو حساب ملتا نہیں حساب جو ملتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوتا پینڈنگ لیجسلیشن آن پروپوز الیکٹر ریفارم یا بلیک منی کے روکنے کے بارے میں انٹی کرپشن لاؤز کا انفورسمنٹ ان سب چیزوں سودر رنیتی کا استعمال کریں گے اور جو بھی ہمارے آیوک کے ادھکار چھتر میں اس کا استعمال کریں کیا آپ خود جانتے ہیں کہ جو آپ سیلنگ کرتے ہیں لوگ اتنا پیسہ بھی بتاتے نہیں ہیں جب زمین پر دکھتا ہے کہ جو سیلنگ آتے پیسہ کر چاہ حساب تو آپ کے پاس جو آتے وہ صحیح نہیں ہوتے اگزیسٹنگ ادھکاروں میں ہم اگزیکٹ رنیتی کیا بنائیں جس پہ میں بتایا تھا کہ ہمارے لوگ گئے ہیں جس میں ہم اسیمبلی کنسٹوینسیز کا کلاسیفیکشن کریں گے پاکٹس ہیں لوگوں کو ایڈنٹی فائی کریں گے اس سے آپ نے خود کہ یہ منڈیٹری نہیں ہے تو اس کا یہ جو جو مدداتا خود چاہتا ہے اس پہ آنا اس کے لئے تو بہت مادیم ہے جو آپ نے سوال اٹھایا کہ سب لوگ تو آئی ٹی انیبل نہیں ہے تو یہ آئی وک کے دھیان میں ہے کہ ہمارے گرامیڈ چھتروں میں یا ہمارے اور بہت سی جو جنسنکھیا ہے اس کے پاس آئی ٹی کی سیوائی نہیں ہیں لیکن شاہد آپ کو معلوم ہو کہ پورے کنٹری میں سیٹیزن سرویس سینٹرز ہیں ہمارے آئیوک کے بھی بہت سارے ووٹر فیسلیٹیشن سینٹرز ہیں دوسرا ہمارے بیلوز دور آج کل جا رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کر رہے جو جلدی پرارم کریں کہ اس طرحے جو کیندر ہیں ہمارے سیٹیزن سیوہ کیندر ووٹر فیسلیٹیشن سینٹر ان کی ایک میپنگ کر دیں اور جو ہمارے پولنگ بوٹس ہیں جو گاؤں ہیں ان کو ان کیندروں سے سرویس ایریا میں ہم ان کو چنانکت کر دیں تاکہ جو ہمارے نون آئیٹی گاؤں کے لوگ ہیں چھوٹی اربن ایریا کے لوگ ہیں وہ ان کیندروں پر آ کر کے اپنی ووٹر سمبندی سیوہوں کو پرابت کر سکیں تو یہ بھی کام ہم لوگ جلدی کرنے والے ہیں اس میں آئیٹی بھی اور نون آئیٹی دونوں پرکار کے ووٹرز کا دھیان رکھا گیا ابھی بھی سوشل میڈیا اگر بات کرے تو چنانو آئیو اس پر دکھتا نہیں ہے نا فیس بک پیج آپ پر دکھتے ہیں نا جو میڈیم ہے سوشل میڈیا کے ان کا استعمال کر 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 یہ بات صحیح ہے کہ آئیو کو سمیہ کے ساتھ اپنے آپ کو قدم تال تو کرنا پڑے گا بلکو ٹھیک کا آپ نرائیز کو ووٹنگ کے رائٹ کا مددہ اٹھاتا اور اس میں بھی کئی دیشوں میں اس طرح پرسنلی وہ ڈالنے آنا پڑتا ہے وہ ان کے لئے بڑی دکت طلب بات ہے حالی میں یہ آئیوگ نے مانیس ربوچ نیالے میں ایک مقدمہ تھا اس کے تحت یہ کہ این این رائز کو پروکسی اور پوسٹل بیلیٹ کی سویدھا بھی دی جائے جب ہم پوسٹل بیلیٹ کی سویدھا دیتے ہیں تو اس میں وہ ٹائم جو لیمیٹی ہوتا ہے چودہ دن کا اس میں لوگوں کو پوسٹل بیلیٹ بھیجنا باہر اور وہاں سے کلیٹ کرنا ریٹرنن آفیسر کے لیویل پر بڑا مشکل کام ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے پھر ہماری جو کمیٹی آیو کی بنی تھی اس نے ریکمنٹ کیا کہ اس کو ای پوسٹل بیلیٹ کر دیں ایک طرف سے ہم پوسٹل بیلیٹ کو الیکٹرون کلی ٹرانسفر کر دیں وہ سیکیورٹی پروف میتھڈ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرے اور میل کے ذریعے ریٹرن آفیسر کو بھیج دے یہ ٹیکنالوجی ہم نے وکسیت کری ہے اس کا ویلیڈیشن جو بھارہ سرکار کی سنستہ ہے وہ کر رہے ہیں ہم نے کمیٹی بنا رکھی ہے جو اس کی آپ پوسی گائیڈلائنز بنا رہی ہے لیگل امیڈمنٹ بھی ہم نے لاؤ منسٹری کو بھیجا ہے جہاں تک ہماری جانکاری ملی ہے یہ کافی ایکٹیو کنسیڈریشن میں ہے اور کافی گوڑ طلب ہے جیسے ہی امینڈمنٹ ہمیں ملے گا آیوگ تیار ہوں گے اس کو implement کرنے دلی جیسے شہر میں جب چناؤ ہوئے تو بہت سارے آروپ لگ گئے مد داتا سوچی پر آروپ لگ گئے اپ ایوی مشین بیہار میں چناؤ ہونا ہمیشہ بہت بڑا ایک پردیش کے لئے بڑی چناؤ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک آپ سفر ہوں گے بیہار چناؤ کیسے ہم مانیں گے بیہار چناؤ جو ہے وہ واسطہ میں نصف شوئے اور اس میں دھنبل کا استعمال جو چنتہ آپ کی آج دکھ رہی ہے وہ چناؤ میں اس طرح سے نہیں ہو پا ہے نہیں آئیوگ تو اس سامنے سارے پرانے پریسیڈنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ آشوست آپ کے مادیم سے بھی کرنا چاہیں گے کہ جتنی بھی شکتیوں کا استعمال کر کے ہم بیہار کے چناؤ کو کرائیں ٹرانسپیرینٹ کرائیں فیر اینڈ فری کرائیں وہ کرائیں گے اور بیہار کی الیکشنز کریڈیبل ہوں ایکسپٹیبل ہوں لوگ اس کو مانے کہ ہاں یہ ہر ووٹر کو اپورچنیٹی تھی کہ وہ جا کے ووٹ کرے یہ اپورچنیٹی تھی کہ وہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں ریجسٹر کرائیں اس کے ہم پورا پورا پیاس کریں گے اور آشوست کرنا چاہیں جمہو کشمیر میں چناؤ کری بل ہیں وہ تو چناؤ آیوگ نے پروو کر آ اس میں جمہو کشمیر میں پری چناؤ ہوئے سب کچھ ہوا لیکن بیار کو لے چناؤ سامنے دکھتی جمہو ہیں آپ چناؤ کو پار پائیں اور ابھی بیار کے بعد اور بھی چناؤ ہیں پشی منگال ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہوگے لیکن فیلال آپ نے جن چناؤ کی بات کی بیار سب سے بڑی اور بیار کے سندر میں اور چناؤ آیو کے سامنے جو چناؤ سندر میں بات کر رہے تھے فیلال اس کارکرم میں اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکر موسیقی